جی تو یہ دن ہے 11th of November کا اور next day تھا جب میں آئی تھی اور ہم لوگ باہر جا رہے تھے کسی کام سے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر ملنا ملانا سارٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان آ کر آپ کی اور طرح کی روٹین ہو جاتی ہے مجھے لگتا تھا کہ میں پاکستان آ کر بہت vlogs بناوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی لیکن literally یہاں آ کر بہت بیزی روٹین ہو جاتی ہے مطلب آپ کچھ نہ کر کے بھی ایسا رکھتا ہے کہ آپ بیزی ہو اور سمجھ نہیں آتا کہ پورا دن کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا پھر خیر ہم نے جو کام کرنے تھے ایک دو تو ہم لوگ اس کے بعد فری ہو کر اور ہم لوگوں نے اپنے لسٹ میں وہ چیزیں بھی رکھی نہیں تھیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان جاتے ساتھ پہلی تھی اس کیا کھانی ہے تو ہم یہاں سے جا رہے تھے فاکس این نائیز کا پیزا کھانے کے لیے اور یہ دیکھیں گے ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں تو یہ ہم آئے تھے جوہر ٹاؤن والے میں جو ہے اس کے پاس ڈاکٹرز ہاؤسپٹل کے بلکل سامنے ہیں بس پھر ابھی تو اتنا خاص کچھ نہیں چل رہا ابھی تو آئیرہ کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی بار بار جگہ چینج ہو رہی ہے پہلے میں یوئی گئی وہاں سیٹ ہوئی وہ پھر وہاں سے مجھے یہاں آنا پڑا ہے ابھی تو پھر بچ چھوٹے بچے کے ساتھ سیٹ بڑوں کا تو مسئلہ نہیں ہوتا بڑے تو فٹا فٹ بس ایک دو دن کے اندر سیٹ ہو گئے لیکن بچے جو ہے نا وہ ایکسپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں ان کو اپنی روٹین ارجسٹ کرنے میں اس جگہ کو اور سب کچھ کرنے میں نا ٹائم لگتا ہے پھر ان کی سونے جاگنے کی روٹین بھی خراب ہو جاتی ہے وہ بس بہت سو مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو بس میں ابھی فی الحال وہی ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی ہوں اور پھر انگے اس سے نیکسٹ ہے یہ ہے جب میں امی کی طرف جا رہی تھی اور امی کو سرپرائز دینا تھا لیکن وہ سرپرائز غراب ہو گیا جب آپ نے امی کو بتا دیا تھا کہ نشوہ آ رہی ہے تو میں سرپرائز نہیں دے سکتی لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں سرپرائز دوں گی میں وہ شوٹ کروں گی اور اس طرح سے لیکن امی سے کیونکہ میں ملنے کے لیے گئی تھی اس لیے میں نے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے جانا تھا اس لیے میں نے وہاں کچھ شوٹ نہیں کیا اور ویلوگ کا تو آج کل میرے مائنڈ میں بھی نہیں آرہا یہ جسٹ ڈیفرنڈ 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 چھوٹے کلپس ہیں جو میں نے بس ایڈ کر کے کمپائل کر کے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ کیا چل رہے آج کل تو میرا یوٹیوب اور سب کچھ جو ہے نا وہ بہت پیچھے چلا گئے اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ بس فاملی کو ہی پریورٹی مل رہی ہے جو کہ ملنی بھی چاہیے آبیسلی کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد آئی ہوں یہاں پر تو انشاءاللہ تعالی جو ہے پتہ نہیں کس طرح کا ویلوگ ہے یا کس طرح کا نہیں لیکن مجھے نہیں پتا لیکن آگے اب انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آج میں ایک ویلوگ شوٹ کروں گی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں اور یہ میں ایمپوریوم جاری تھی یہ میرے خیال سے ہے دو دن پہلے کا اور کیونکہ آئیرہ کو پھر پھر کرنا باہر اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اب ایک دن بھی جو ہے نا وہ گھر میں مشکل سے ہی رہتی ہے اس لئے اس کے لئے ہمیں باہر نکلنا ہی پڑتا ہے تو اس کو ذرا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ شروع سے اس کو عادت رہی ہے مالز وغیرہ میں پھرنے کی تو ہم اس کو مالز میں ہی لے جاتے ہیں باہر تو اتنی سموگ ہے کہ میری اور جواد کی آنکھوں سے اتنا پانی اور جلن ہوتی ہے تو بچوں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا اس لئے ہم آؤڈور ایکٹیوٹیز ایوائیڈ کر رہے ہیں کہ جسٹ گاڑی میں پیٹھے اور کسی انڈور جگہ پر ہی چلے جائیں بچوں کو لے کے تو یہی بہتر ہے بچوں کے لئے سموگ بلکل بھی نہیں اچھی اچھی تو بڑوں کے لئے بھی نہیں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں لہور میں بہت سموگ ہو چکی ہے بہت پولیوٹیڈ ہو چکا ہے انفرچنیٹلی تو یہ جسٹ ہم ایمپوریوم میں انٹر ہو رہے تھے اور کافی اچھا لگ رہا تھا میرا فیوریٹ مول ہے حالانکہ پیکجیز مول جو ہے وہ اس سے بڑا مول ہے کافی زیادہ لیکن ایمپوریوم کیونکہ شروع سے میں ایمپوریوم جاتی نہیں ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ حالانکہ ایمپوریوم بہت خراوڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ پر لیکن کیونکہ ہمیں زیادہ نصدیق بھی یہی پڑتا ہے اور مجھے پسند بھی یہی مول ہے تو اس لئے ہم لوگ ایمپوریوم ہی نہیں آئے تھے تو جسٹ ہم نے دیکھا گھوما پھرا کیونکہ آپ کو تھوڑا نا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں بے شک ہم لوگ یہیں سے ہی گئے میں ہیں بات وہ نہیں ہے لیکن جب جگہ چینج ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے اور یہ آئیرہ کے ڈائپرز اور یہ ہم لوگ چارے تھے پھوٹ کوٹ میں یہاں سے ہم نے کھایا تھا جون اینڈ جو گو کا راپ اور بہت زیادہ بھوٹ لگتی ہی بیٹ نہیں ہو رہا تھا آئیرہ کے اپنے کارنامے چل رہے تھے تو جسٹ میں نے کہا کہ یہ بٹا بٹ سے میں شوٹ کر لیتی ہوں اتنا سا پارٹ آپ لوگوں کو دکھا دوں گی اور اس کے بعد جسٹ کھایا تھا کھانے کے بعد یہ آ گئے گھر اور گھر آ کر بس اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو گیا تھا سوہ گیارہ ہو گئے تھے اس کے بعد جسٹ آئیرہ کو سلایا ہے اور پھر ہم خود بھی سو گئے تھے تو اب ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دیکھتے ہیں نیکس ویلوگ کیا ہوتا ہے کیا نکلتا ہے میرے سی ویلوگ تو آپ لوگ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ